حضرت بھائی کنقیت سے بالا تر ہو کر ہاں خالی رجمل مالک مابیلوں میں شور غل حلہ مچایا جائے گا رفتہ رفتہ ہر گوئیہ ناکھنا کہلائے گا کہ گروفن شیر و سخن مر جائیں گی دانائیاں جاہلوں کو سانی حسان لکھنی جائے گا ایسے حالات پیدا ہو گئے مگر پروردگارِ عالم کا لار شکر و رحسان ہے کہ ابھی بھی اس دورے ان خیطات میں بہت سارے ایسے ہمارے شورہ ہیں جو عالی حضرت کے کلام کو اپنے ترنم کی سینت نہیں بلکہ اپنے ترنم کا وزن بنا دیں میں نادے پاک کے چندویسروں سے پانچ دس منٹ کی گتگو کا آغاز کروں اگر اجازت ہو تو نادے پاک کا خالص نادے پاک کے چندویسرے پڑ وہاں جوڑ جار کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے جو بات ہی ہم ڈائرک کہتے ہیں دل پر بھائی سنیں بہت دن ہو جائے آپ کو سنائے ہوئے کیا لبا پائے گا اس کو پھول اور خنچا کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو کمبت خضرہ کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو کمبت خضرہ کا رنگ اور سارے بابخار علماء اکرام بیٹھے ہیں ایک اور اس نے مطلع دے رہا ہوں کہ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتا کا رنگ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتا کا رنگ آنک ما زاغل بسر ہے ودوہا چہرہ کا رنگ آنک ما زاغل بسر ہے ودوہا چہرہ کا رنگ اور ایک اور خوبصورت مطلع سنی ہے سبحان اللہ کہا سکتے ہیں تو کہلیے جلور بھائی یہ آپ کی آپ کے لیاقتوں کی نظر کر رہا ہوں اور اس میں ذرا استیارات کی وہ دنیا دیکھئے اور اشارات اور کنایات کا وہ خزانہ دیکھئے کہ کس قدر ہوگا حسین ان کے رخے زیبا کر رہے ہیں کس قدر ہوگا حسین ان کے رخے زیبا کر رنگ ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کر رنگ اس کے لئے خوری بھولیتے ہیں دیکھ کر جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کر رنگ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بکھا کر رنگ آنکھ مازاغل پسر ہے بد دعا چہرہ کر رنگ لیک مطلب کہ کعبہ ہو یا کے منا عرفات مزدلفہ کر رنگ کعبہ ہو یا کے منا عرفات مزدلفہ کر رنگ سارے رنگوں سے الگ ہے گمبت خضرہ کا رنگ سارے اللہ سارے تکیر سارے رسال سارے رسول اللہ سارے آدم کان پر سارے سارے مصطفی سارے سارے حفظ سارے سارے حفظ کب کون بات سمجھ ہم لوگوں کو نا سمجھ سمجھے اس لیے کہ اس دور میں علم کم دیکھا جاتا ہے وہ قرآنیاں زیادہ دیکھی جاتا ہے اور اللہ ہم لوگوں کو اسے پناہ آتا فرمائے آمین سارے مطور عدوان اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بریلی شریف لے گئے اور بچوں کے انگلیاں پکڑ کے کہتے ہیں یہاں چومو یہاں آلہ عبرت وضو کرتے اس جگہ کو چومو یہاں آلہ عبرت میں سواک کرتے اس جگہ کو چومو آلہ عبرت یہاں پھلا وقت میں بیٹھ کر لوگوں کے سوالات سنتے تھے اس جگہ کو چومو یہاں آلہ عبرت بیٹھ کر اس تططہ کا جواب لکھتے تھے تو ہم اثر علماء نے سوال کیا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں کہا اس لئے ان کو چومو رہا ہوں کہ میں انتخال کر جاؤں تو میری موت کے بعد ان کو یاد رہے کہ آلہ عبرت کی بالکہ کی اصلیت و حدیثت میں نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ اب یہ اور لوگ آئیں گے اس لئے میں بیٹھا ہوں استان کے مسلمانوں کو یقین آگیا ہو یقین آگیا ہو ہم کو اس کے خلاف کچھ نہیں پہتے بے مطلب کا گندی جگہ اپنی پاک چود رکھنے سے فائدہ کیا گندی جگہ اپنی پاک چود رکھنے سے فائدہ کیا اسی کے برادری کے لوگ اس کی قبر کھوٹ کے پھیک رہے ہیں اسی کے برادری کے لوگ اس کے سر کو کٹنے پر ہی نام دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس ہم لوگوں کو اپنے اصلاح حال کی ضرورت ہے ہم سمجھ جائیں کہ قرآن پڑھنے والوں کا مرتبہ کیا ہے اور علماء اور اخواستہ کی عظمتیں کیا ہے اس دن تو عادی مشکل ہماری حیات سے خود بخود نہیں کرتے سب سے بڑی چیز میں نے پچپن سے جو بزرگوں سے سنا ہے دلبر بھائی کہ تم اوروں کی عزت کرو دوسرے تمہاری خود بخود عزت کریں اور مقرآن کا نانا بنا گے تو خدا کی قدرت کو جواب دیتے ہوئے دید نہیں لے اور ہم جو بولتے ہیں مو پڑ بولتے ہیں یہ نہیں کہ اپنے میں جائے تو تاجو شریعہ زندہ بات عالی عزت زندہ بات اور اپنے نہ ملے تو مو پیٹا کے چلے یعنی دشمنوں کے گھر میں بھی ہم مسلکِ عالی عزت کا نعرہ لگا کے آتے ہیں یہ نہیں کہ جیسا دہی وہیسا وہی ہم تو ساتھ لفظوں میں کہتے ہیں کہ ولی کا جسن منانے سے کون روکے گا ولی کا جسن منانے سے کون روکے گا ہمیں بھیشت میں جانے سے کون روکے گا اور ہزار بار برائیوی شریف جائیں گے ریارے پیر ہیں جانے سے کون روکے گا ریارے پیر ہیں جانے سے کون روکے گا ہم اور آپ اپنے آپ پسند ہیں آج مدرسوں کی کتنی اہمیت ہے مدرسوں کی کتنی ضرورت ہے جو سے کون راگی کے چھیک آمد راگ کون روکے گا موسیقی